ڈپٹی کمیشنر ویہاری صفدر حسین ورکہ میلسی کے مختلف علاقوں کا دورہ تحصیل بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کی ڈپٹی کمیشنر صفدر حسین ورک نے اس موقع پر ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی کام بروقت مکمل کر کے حکومت پنچاب کے ویزن کو عمل جامعہ پہنانا اولین ترجی ہے ترقیاتی کاموں کے مقررہ مدت میں تکمیل کے لیے منیٹرنگ ویزر جاری ہے ترقیاتی کاموں میں اکوالٹی اور شفافیت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا افسران متحرک ہو کر ترقیاتی کاموں پر توجہ دیں افسران ترقیاتی کاموں میں میار اور شفافیت کو یقینی بنائیں اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ مزفر خان اکسین بیلڈنگ نظر عباس ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز غلام محمد بخاری اور دیگر افسران موجود تھے پاک وطن میں مرگی کی اونچی اڑان مرگی کی قیمتوں کو سرخ خواب کے پر لگ گئے مرگی کا گوشت عوام کی قوت خرید سے باہر مرگی کے گوشت کی قیمت گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں پاک پتن سے سکندر رزا نکوی کی اس ریپورٹ میں پاک پتن میں مرگی کی قیمت کو پر لگ گئے روز مرہ میں استعمال ہونے والی مرگی کا گوشت پانچ سو رپے کلو تک جا پہنچا جو یہ قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور ہو گئی توفانی مہنگائی اور چکن کی قیمت میں اضافہ کے باعث شہری سرہ پہ احتجاج دکھائی دیتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث پہلے ہی پریشان تھے اوپر سے مرگی کی قیمتوں میں بلند ترین اضافے سے مشکلات مزید بڑھ چکی ہیں شہریوں نے مرگی کی بڑھتی ہوئی قیمت کے خلاف ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ایف سی بلوچستان نصیر آباز سیونٹی ٹو ونگ کے کمانڈر کرنل احمد خان صلاح متاثرین کی خدمت میں پیش پیش صبحی وزیر آف آشی حاجی میر محمد خان لہری کی کاوشوں سے ایف سی سیونٹی ٹو ونگ کے کمانڈر کرنل احمد خان کی خصوصی ہدایت پر میجر عبداللہ کی سربراہی میں کوٹ محمد خان فراز آباد لہری میں گڑی دہمان کے سینکڑوں سلاب سے متاثرہ سولہ سو خاندانوں میں خوشک راشن اور ٹینٹ سے تقسیم کیے گئے سلاب سے متعلق امداد زرگرمیوں کا انعقاد کیا جس میں علاقے کے سلاب سے متاثرہ خاندانوں میں خوشک راشن پیکیجز، خیمے، کپڑے، آٹے کے تھیلے، کمبل، گھی اور دیگر اشیاں تقسیم کی گئیں ہرنائی ایکشن کمیٹی کے صدر صدام ترین، صاحب جان ترین، میروائز شاہ نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ پرحجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایکشن کمیٹی زلہ ہرنائی میں آئی روز چوری اور خود ساختہ وارداتوں کی بھرپور مضمت کرتی ہے آئی روز کسی کی گاڑی، کسی کی موٹر سائیکل تو کسی کی دکان کا صفایہ کر دیا جاتا ہے تحصیل شارک سے لے کر زلہ بھر میں گنڈوں اور چوروں کا راج ہے آئے روز کسی کی گاڑی، کسی کی موٹر سائیکل اور کسی دکاندار کی دکان کو لوٹ لیا جاتا ہے زلہ ارنائی میں تحصیل شارک سے لے کے پورے زلے میں گنڈوں اور چوروں کا راج ہے جس کی ارنائی ایکشن کمیٹی بھرپور مضمت کرتی ہے اگر چوری شدہ جو اشیاں ہے چاہے اس میں گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے یا کسی دکاندار کی کوئی اشیاں ہے اگر انہیں چوروں سمیت دوبارہ برامت نہیں کیا گیا اور چوروں کو گرپتار نہیں کیا گیا تو بروز سموار ایکشن کمیٹی اس پی آفیس کے سامنے برپور اتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور اتجاجی مظاہرے میں آئندہ کا لاعامل بھی بیان کیا جائے گا ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ارنائی میں تمام ادارے مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں ہم ڈپٹی کمیشنر سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ڈسٹرک کے مالک ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ آئے روز ارنائی میں چوری کی ورداتیں ہو رہی ہیں آئے روز ارنائی میں تخریب کاری ہو رہی ہیں آئے روز ارنائی میں بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ڈی سی صاحب تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں اگر ہم ان کے پاس ملاقات کے لیے چلے جائیں تو وہ یہ ایکشن کمیٹی کو اور ارنائی کے مسائل کو مذاق کے طور پر لیتے ہیں ہم تمام اداروں سے اپیل کرتے ہیں حکومت بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں آئی جی بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ظل ارنائی کے ساتھ سوتیلی ماں کا صلوق بند کیا جائے وگرنا اس کے سنگین نتائج پیش آئیں گے کیونکہ ارنائی میں اس وقت عوام میں اس تمام تر تخریب کاری کی کاروائیوں کی وجہ سے شدید تشویش کی لیر پائی جا رہی ہے تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیویجن کے کمیشنر ہے کہ آپ اس میں سنجیدی کا مظاہرہ کریں اپنے ڈپٹی کمیشنر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ یہاں جو اور دیگر ادارے کام کر رہے ہیں ان سے رابطہ کریں کہ یہ ارنائی میں کیا چل رہے ہیں شنید میں آ رہا ہے کہ بلوچستان کے مختلف تخریب کار افراد کو ظل ارنائی میں کٹا کر کے ظل ارنائی کے پر امن ماحول کو سنگین طور پر خراب کرنے کی ایک سادش کی جاری ہے جس کی ارنائی ایکشن کمیٹی برپور مضمت کرتی ہے ہمارے پاس اعتجاج کے ساتھ ساتھ جمہوری کارڈ مزید بھی موجود ہے جسے ہم مشاورت کے بعد انشاءاللہ اپنے آئندہ کے لائے عمل کے طور پر بروز سموار ہونے والے اس پی آفس کے سامنے مظاہرے میں بیان کریں گے و سلام شکریہ کرک پاکستان کی ساتھ میں اور پہلے ریجیڈل مردم شماری کے لیے تمام انتظامیاں مکمل کر لیے گئے یکم فروری سے بقاعدہ آغاز کیا جائے گا کرک میں مردم شماری عملے کے لیے تربیتی ورکشاپ منقد ہوئی جو پانچ روز تک جاری رہے گی ٹپی کمیشنر احمد زیب تربیتی ورکشاپ اور افتتاحی تقریب کے امیمانے خصوصی تھے احمد زیب کا کہنا ہے کہ درست دادو شمار بہت ضروری ہے اسے قبل کی منصوبہ بندی کی جائے گی نہ آئے تو یہ لوگ یہاں پہ ہیں ان سے پھر پوچھ کے آپ ان چیزوں کو کلیریفائے کر دیں کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے پر ایزمپل زین میں آپ کے اور بھی خدشات سوالات ہوں گے تو ان ساری چیزوں کو کلیر کر کے صحیح ٹریننگ لے لیں تو انشاءاللہ فیلڈ میں جا کے آپ صحیح طریقے سے ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرسیں گے اور جب آپ کی ایمپلیمنٹیشن صحیح ہوگی آپ کی نومریشن صحیح ہوگی آپ کا ڈیٹا صحیح جائے گا تو اس کے بعد اس کی اوپر جو پلیننگ ہوتی ہے تو وہ صحیح ہوگی جس پہ پاکستان کی ترقی کا انحصار ہوگا ہماری قوم کی ترقی کا انحصار ہوگا اور اس میں آپ کا رول ہوگا کیونکہ آپ نے گرونڈ میں فیلڈ میں جا کے وہاں پہ یہ یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اور آپ نے اگر صحیح ڈیٹا کلیکٹ کے سارا کچھ ڈیٹا پہ ہوتا ہے اگر آپ ہمارے پاس ڈیٹا صحیح ہے تو ہماری پلیننگ صحیح ہوگی ڈیٹا صحیح نہیں تو اس کے مطابق ہماری پلیننگ بھی حالت ہوگی اس ڈیٹا کے مطابق تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک صحیح طریقے سے آپ اس ٹریننگ کو لیں گے ایک صحیح طریقے سے اس ٹریننگ کو آپ سمجھیں گے اور فیلڈ میں جا کے اس کو امپلیمنٹ کریں گے ڈسٹرک ایڈمنسٹیشن کے ایسی صاحبان ہمارے ہر ڈسٹرک میں موجود ہوں گے اس ایکٹیوٹیو کو ہم سپروائز بھی کریں گے ہم منیٹر بھی کریں گے خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلے اس میں آتے ہیں تو ان مسئلوں کو بھی فوراں ہمارے اسسسٹنٹ کامشنر صاحبان وہ راؤنڈ اکلاک اویلیبل ہوتے ہیں اور ان سے آپ پھر رابطہ کر سکتے ہیں ڈی پی ایسی آل کورٹ کی ہدایت پر ایس ایچو آگو کی راجہ اماد نے اپنی ٹیم کے ہم راج رائم پیشہ افراد کے خلاف گہرہ تنگ کر لیا مختلف وارداتوں میں ملوث دین ملزمان کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر دیا ڈی پی ایسی آل کورٹ فیصل کامران کی ہدایت پر ایس ایچو تھانہ آگو کی راجہ اماد کی قانون شکنوں کے خلاف بڑی کاروائی مختلف وارداتوں میں ملوث ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ایس ایچو تھانہ آگو کی راجہ اماد نے کاروائی کرتے ہوئے دورانے گرشت آگو کی سے عدالت گڑھا کا رہائشی علی رضا کے قبضہ سے دو ہزار بیس گرام چرس برامت کی دوسری طرف پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دورانے گرشت گنچیں والی کے رہائشی خالق سے دورانے تلاشی تیس بول پسٹل بیما دو گولیاں برامت کر کے حراست میں لے لیا ایس ایچو تھانہ راجہ اماد نے کسی طرح کی بھی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی لیاقت پول سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مچھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے نہرے بند ہوتے ہی شکاریوں نے نہروں کا رخ کر لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں لیاقت پول سے اپنے نمائندے ملک حشمت آبان کی اس ریپورٹ میں جی بلکل سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو چکا ہے سلانہ نہروں کا پانی بند ہوتے ہی شکاریوں نے نہروں کا رخ کر لیا لیاقت پول کی عباسیہ نہر بند ہوتے ہی شکاریوں نے شکار شروع کر دیا شکاریوں کو جب پتہ چلا تو کشتی کی مدد سے بڑے بڑے جال لگا دیے مچھلی کے شکاریوں نے عباسیہ نہر پر اپنے کھانے پینے کا سمان اور کیمپ بھی لگا رکھے ہیں نہر سے تادہ مچھلی پکڑ کر فروخت بھی کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ خالص گھی کا تڑکہ لگا کر شہری خوب کھاتے ہوئے نظر آنے لگے مچھلی سردیوں کا اللہ کی طرف سے ایک خاص طوفہ ہے کیونکہ مچھلی کے کھانے سے انسان کئی بیماریوں سے محفوظ بھی رہتا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ملک شمت اوان ٹی این این نیوز لیاقت پور ملک شکی بئی ملک ش کرتا ہے ملک شکریہ ملک شکریہ ملک شکریہ